حضرت عیوب علیہ السلام کا سکت کرنے سے سننے سے پڑھنے سے انسان کی اندر جو ہے ایک جذبہ پہ دار ہوتا ہے سبت حضرت عیوب علیہ السلام نے ایسی مثال قائم کی قیامت پر کے لیے جب کوئی بھی مسلمان اس کے اوپر اللہ تعالی محبود رکھے کوئی مسئیبت آ جائے تو وہ اگر حضرت عیوب علیہ السلام محبودی کا مطالعہ کرے حضرت عیوب علیہ السلام کی سندگی کو پڑھے اور سنے گا یقیناً حضرت عیوب علیہ السلام کے اوپر اسے توکل اور رضاق کے اندر زیادہ جو نہیں اضافہ ہو جائے گا حضرت عیوب علیہ السلام کی جو سوجہ تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کا نام رحمت تھا بات نے بہتی کی لکھا کہ یوسف علیہ السلام کی یہ بہتی تھی زیادہ زیادہ ہمیں نے یہ پڑھا حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ بیٹی تھی رحمت یہ حضرت عیوب علیہ السلام کی زوجہ محطماتی بیوی تھی حضرت عیوب علیہ السلام وہ کی زیادہ مالدار تھے آپ کے پاس ہزاروں بکریاں آپ کے پاس زاروں موٹھ تھے اور بے جمار آپ کے پاس جانور تھے پھر حضرت عیوب علیہ السلام کی اہل و یال بھی دو زیادہ تھے اللہ تعالی نے ساتھ بیٹے آتا کی ساتھ بیٹے آتا کی یعنی مال و دولت دیکھا جائے تو روج پہ ہے اولاد کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قصر سے آتا کی اور زرار کی بات کی جائے تو بے شکار خسلیں کھیتیاں سبزہ سبزہ آپ کی جڑے اللہ تعالیٰ نے نبزہ میں دیگی دیتی تو آپ ہر اعتباس سے ہر محمدوں سے مالا مال تھے لیکن اس کے فوالیون عیوب علیہ السلام بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے اور رب کے شکر گزار تھے آج مال زیادہ آجائے بزنس زیادہ حسی ہو جائے تو اللہ کیا کوئی نیک بندہ ہے جسے بچا لیں وہ دین سے دور ہو جاتا ہے وقت نہیں ہے لیکن دین سے دور ہو جاتا ہے یا تکپور آ جاتا ہے لیکن عیوب علیہ السلام کو جتنا نوازہ تھا جتنا اور یہ نوازہ جاتا جاتا عیوب علیہ السلام اتنا ہی زیادہ آقا کی سبزہ خودران بندے مددے چلے جاتے ہیں اتنے عبادت کے اندر آپ سیاحت بندے چلے جاتے ہیں بہت زیادہ عبادت گزار شیطان قرآن مجید کے اندر ہے انسان کا عدل سے دشمن ہے اس نے دیکھا عیوب علیہ السلام کو اللہ باپ نے اتنی نعمت کی اطاق کی ہے لیکن موجود اس کے کہ اتنے شکر گزار ہے اللہ تبار و تعالیٰ کے اتنے زیادہ جو عبادت گزار ہے میرا مال پہ نہیں چلتا اس نے اللہ کی واردہ میں شیطان نے عرض کیا بار اللہ تو نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اس نے شکر کرنا ہی کرنا ہے مال و دولت ہے صرف تندرشتی ہے مال زراد ہے اولاد ہے وہ تو شکر کریں گے اے شیطان تیرہ وار عبرا میرے بندے عیو پہ نہیں چلے جائے قرآن کے اندر جب شیطان کو نکال گیا اس نے کہ مجھے تیری عصر کی قسم میں ضرور انسان کو بھرکاؤ گا اللہ نے فرمایا تو بھرکائے گا تو ضرور اللہ اقاد اللہ المخلصین لیکن جو میرے اخلاص والے بندے ہیں جو میرے مخلص بندے ہیں ان کو بھرکلا نہیں سکتا یہ اللہ نے بھی فرمایا تھا جا میں تمہیں دیل دیتا ہوں لیکن جو میرے بھرکلا سمجھیں انہیں تو بھرکا نہیں کر سکے رہا اللہ فرمایا اے شیطان تو جیسی فردی حالت میں ایوب کو پھالے ایوب کو دوست کرنے والا شکر کرنے والا شیطان نے اچھا ایسی بات ہے تو مجھے تسلق دے مجھے یہ طاقت دے کہ ایوب کی تمام حال و دور مجھے حاصل ہو جائے اللہ اچھا ایسا بھی کر دیکھ لیں چنانچہ اسے اجازت مل گئی حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام جانوروں کو شیطان نے جیلوں کی ساب دریاں میں درک کر دیا برباد کر دیا سب مر گئے اور دوالے کی صورت احتیار کر شیطان جو نے حضرت ایوب علیہ السلام پر پاس آیا اور داد ایوب علیہ السلام آپ کی سارے جانور دریاں میں درک ہوگی حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور اپنے عدل سے لے لیا میں اکثر کہتا ہوں انسان کو جتنی بھی نعمت میسر رہتی ہے عدد کی نعمت ہے مار کی نعمت ہے کاروبار کی نعمت ہے کوئی انسان یہ نہ سبتے کہ یہ میری تیزیاں میری اکل مندیاں میری چلاتویاں ہیں میری صلاحیت ہیں نہیں صرف اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے اطا کرنے میں اطرور کرنی ہیں اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے بندہ علی صلی اللہ یہ میری صلاحیت کی منا پہ اللہ نے مجھے عزت اطا کرتی یہ کسی راہ مجھے عزمات آرے اور میں اللہ کے شکر ہے اس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عقل سے لے لیا یہ بھی آپ نے کیوں کہاں کہ آپ کی کمال آجزی ہے انتصاری ہے آپ نے یہ کہاں میں اس کی تفضیر جبھلے کی یہ اللہ نے دیا تو اپنے فضل سے تھا لیا آگل سے ہے یعنی انصاف یہی تھا کہ میرے جیسے بندے کوئی نعمت اطاع کر دی انصاف یہ ہے کہ یہ مجھے لے لی جائیں یہ اس جملے کی تفصیل ہے یہ آپ کی حاجی کی جب آپ رہی کہاں تو شیطان اپنے سر پہ خواب ڈالتا ہوا مایوس ہو گیا شیطان لائی نے اپنے چیلوں کے ساتھ ملا اور اس میں حضرت ایوب کی تمام خیتیاں تمام زراد فصلیں سبزہ سوہ برمات کر دیا آگ لگ جلا دیا اور پھر ایک سانے شکل ایوب کے پاس خبر دینے کی پہنچ گیا لائکہ ایوب بتا ہے تم نمازوں میں لگے ہوئے ہوگئے عبادت میں لگے ہوئے ہو تشبیع تحلیم میں لگے ہوئے ہو تمہاری زراد ساری خناہ ہو گئی ہے چل گئی ہے راک ہو گئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر یہی کہا اللہ کا شکر ہے جس میں اپنے فضل سے دیا تھا شیطان اپنے سر کے اندر خواب تارتا وہ مئیوز ہوتا وہ چلا گیا گیا اس نے پھر تیس لاحر با استعمال کیا شیطان نے شیطان نے آپ کی گھر کا تمام سمان برباد دیا ہر بار وہ آپ کے پاس انسانی شکل میں خبر دے دے کے لئے آپ یہی جواب دیتے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا اور عدل سے لے دیا ایک گذروں کی بارے میں پھر رہا تھا کہ اُدر سمان تجارت دیا اس جگہ میں سمدری رستوں سے زیادہ سفر ہوتے تھے کافی لوگ نے خبر دی کہ آپ سمان سمدر میں نور کیا گیا آپ نے کچھ لئے توقف کیا کہ الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد خبر آئی کہ زمان توقف کیا تھا واقعی لیکن آپ کا جہاز سمان جس جہاز میں تھا وہ بچ گیا بلکہ تجارت بھی کی اور نفع بھی ہوا انہیں گفر توقف کیا پھر کہ الحمدللہ مریدین نے کہا جب ہم کی خبر ملی موسان کی خبر ملی آپ نے تھوڑی دیر توقف کیا الحمدللہ کہا جب نفع کی خبر ملی توقف کیا تو الحمدللہ کہا مزرور نے کہا مریدین کو جب میرا موسان کی خبر سنی تو میں نے دل کی توجہ کی کیا میرا دل اللہ سے شکر تو نہیں ہو گیا اللہ سے شکایت نہیں کر رہا میں نے دیکھا کہ میرا دل مطمئی ہے اللہ کا شکر گزار ہے میں نے اس حالت کی اوپر اللہ کا شکر دانی گیا اور جب میں نفع کی خبر سنی تو پھر میں اپنے دل توجہ کی کیا یہ اللہ کی طرف سے غافل تو نہیں ہو گیا نفع کی خبر سنکے دولت بھی نشہ ہے نشہ کے اندر میرا مال بچ گیا ہے کوئی اللہ کی غافل تو نہیں ہو گیا میں نے دیکھا کہ میرا دل مطمئن ہے میں نے اس حالت کے اوپر اللہ کا شکر شکر گزار بندے کی نشانی یہ ہے ہر حال میں وہ اللہ کی یاد میں مشہور رہتے ہیں یہ نہیں کہ رمضان آ گیا تو افادت خلی پھر چھٹی عید آ گئی نماز پارجی پھر باقی چھٹی جمع آ گیا نماز پارجی پھر چھٹی مسلمان کی نشانی ہے کامل مومن جو استقامت کے ساتھ عقی السلام اور زکاة ادا کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ تو کامل مسلمان کو رہے جو سال تین سو فین سٹھ دن تمام دن جو اللہ کی بار کام سر پس حجود رہتے گھر کا سارا سمان جلا دیا پھر بھی یہی جوال ہے اللہ علیہ السلام کی تمام اولاد جس کے بارے قرآن کے اندر کہا گیا تمہارے مال اور تمہاری اولاد یں ازمائش ہیں اولاد بڑی ازمائش ہیں مال پھر بھی چھوڑا سا کام ہے اولاد بڑی ازمائش ہیں دونوں کو کہا کہ یہ ازمائش ہیں آب اولاد ایک مقام کے اندر تعلیم کے اندر مشغول تھی پڑھ رہے تے پڑھ آ رہے تھے تعلیم کا کام ہو رہا تھا شیطان نے اچھت کو گرا دیا ساری کی ساری اولاد تو نے وہ وصال کر لے پھر خبر دینے آگیا حضرت ریوب علیہ السلام نے عصم جی کہ اللہ کا شکر ہے میرے اس اجازت لے کی آیا تھا میں سارے کام کر گئے اللہ کی حضرت میں پھر چلا جا شیطان نے تجھے کہا تھا میرے عیوب پر تمہارا وارد نہیں چلے گا تیرے کعبوں میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ میرا پہمبر وہ میرا سادر و شاکر بندہ ہے اس کی اوپر تیرا شیطان نے کہا یہ تو مالت اولت تھے اولاد تھے تو اگر ملے اس کی صحت کی اوپر تسلو دے تو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے تیرا شکر کرتا ہے پھر شکری کرے گا مجھے اس کی صحت کی اوپر تسلو دے چنانچہ نے بھائی خیمد رات اللہ فرمایا تُوہے اجازت ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیں میرا بھائی ہر حال میں شکر تُوزار ہوگا چنانچہ شیطان آیا ایک چادو در شکل کے اندر اس نے حضرت ایوب علی السلام کی نام کے اندر پھوک مالی جس سے آپ جسم کے اندر تکلیب ہوگئی جنی کہ آپ جسم کے اندر جو ادا مناسب جنی ہوگئی تو آپ کی جسم جو اضاف کے اندر اور تکلیب کے اندر مبتلا ہوگیا اللہ آپ نے سارے جسم کے شیطان کو تسلو دے لیا سوائے زبان کے کانوں کے اور دل کے لیکن آپ کی زبان اور آپ کا دل مبارک جو ہے اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے زکر اور فکر کے اندر مشغول رہتا ہے تمام لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ صرف آپ کی زوجہ حضرت رحمت بی بی سلام اللہ دہہہہ آپ کی خدمت کے اندر رہتی آپ کی زوجہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زوجہ حضرت رحمت بی بی رحمت اللہ سارا دن محنت کرتی اور اس سے جو گجرت حاصل ہوتی اس سے آدھی گجرت جو ہے وہ حضرت عیوب علیہ السلام کی طرف سے صدقہ کر دیتی اور آدھی سے اپنا حضرت عیوب علیہ السلام کو گجر بسر کرتی وفا شعار بی بی حضرت عیوب علیہ السلام کی خدمت پر رہتی اور دو دوست ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عیوب علیہ السلام سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے حضرت عیوب علیہ السلام کے حضرت رحمت بی بی سلام اللہ علیہ جب آپ محنت کے لئے جاتی تو شیطان رسل میں آتا اور آپ کو برگلاتا اور آپ کو کہتا کہ کس کے مجھدوری کر رہی ہو تم جوان ہو اس تو جمال کی پیکر ہو تمہارا فلان رئیس سے میں شادی کرا دیتا ہوں زندگی عرام سے بسر ہوگی واپس آپ کے حضرت رحمت بی بی رحمت اللہ علیہ حضرت عیوب علیہ السلام کو یہ واقعہ بتاتی حضرت عیوب علیہ سلام فرماتی یہ شیطان لائی تھا تم اس کے وسوسے اور اس کے ورگلانے میں نہ آنا چنانچہ ایک روایت کے مطابق کمو بیش اٹھارہ سال تک حضرت عیوب علیہ السلام اس عزمائش کے اندر اور امتحان کے اندر مقتلا رہے حضرت عیوب علیہ سلام آپ کو قضائے حاجت کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ اٹھا کرتی تھی ایک جس کا مفہوم یہ ہے جب اپنے رب کو ایوب نے پکارا کہ مجھے شیطان نے دکھ اور رج پہنچایا ہے اور بھی آپ کی دعویں آتی ہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے حکم دیا جس کا مفہوم یہ ہے ایوب اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارو تو دو چشمیں جاری ہوگیں چنانچہ حضرت ایوب علیہ سلام نے جب زمین کی اوپر ٹھوکر ماری تو چشمہ جاری ہوا آپ نے اس سے غسل کیا جس سے آپ کے ظاہری جو ازا اور تکلیف تھی وہ دور ہو گئی اور پھر دوتھے چشمے سے آپ پانی پیا تو اس سے آپ کی باطنی جو ازا اور تکلیف تھی وہ دور ہو گئی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو جامع پہنایا حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطلب جب واپس تشریف لائی تو آ کر کہتی ہیں کہ اے اللہ کے بندے یہاں حضرت رحمت بی رحمت اللہ علیہ کو بتایا صرف یہی نہیں کہ اللہ قبارک تعالی نے ظاہری اور باطنی ازا اور تکلیف کو امتحان اور ازمائش کو دور کر دیا بلکہ اللہ پاک نے اشار فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِسْلَ أُمَّعَهُمْ رحمت مِنَّا وَذِكْرَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بلکہ اللہ تبارک تعالی نے امال دولر جانور اولاد سب کچھ جو ہے وہ آپ کو واپس لٹا دیا یہاں تک دگنی چیزیں دگنا کر کے اللہ تبارک تعالی نے آپ کو واپس لٹا دیا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ سلام جب آپ غصر فرما رہے تھے تو آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی تو آپ ابھی غصر سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ آپ اسے سمیٹنا شروع کر دیا اللہ نے فرمایا ایوب کیا میرے فضل نے تمہیں غنی نہیں کر دیا بنیاز نہیں کر دیا حضرت ایوب علیہ سلام فرماتے بے شک بارے اللہ تمہارے فضل نے مجھے غنی کر دیا ہے لیکن میں سونے کو اس لئے نہیں جمع کر رہا گئی یہ سونا ہے میں تیری فضل اور تیری رحمت کو سمیٹ رہا ہوں حضرت ایوب علیہ سلام کسی وجہ سے نراز ہو گئے اب اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں چنانچہ فرمائے کہ سو تینوں کی ایک گھٹا پکڑ چھوڑی سی تینیوں کا ایک گھٹا بنا اور اسے ایک بار جب تم ضرب لگاؤ گے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اس سے وہ لگا فرماتے کسی مقرور نام ناصف چیز سے پچھنے کے لیے ہیلہ اختیار کرنا یہ جائز مدرخواتین و ادرات حضرت ایوب علیہ السلام کی مبارک زندگی کو پڑھنے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی ازمائش آجائے ہمیں سبر کرنا چاہیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے یوٹیوب اسلامی چینلل کو سبسکر کریں یوٹیوب اکمس کریں لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور بریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ باقی آپ خیار دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ